وزیرالہ سن مراد علی شاہ نے جامدار علم کو رنگی جا کر مفتی تقی عثمانی کی خیریت دریافت کی وزیرالہ نے کہا اللہ پاک نے آپ پرخواست کرم کیا آپ اور آپ کی فیملی کو حملے میں محفوظ رکھا انہیں واقعہ پر بہت افسوس ہوا ہے کراچی میں امن کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیرالہ نے مفتی تقی عثمانی کو یقین دہانی کرائی کہ ان پر حملہ کرنے والوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا وزیرالہ نے کہا کہ وہ کل ہی آنا چاہتے تھے لیکن سوچا کہ آپ کے متقدین آپ کے ساتھ ہوں گے اسی لئے آپ سے فون پر بات کر کے خیریت دریافت کی اور وزیر بلدیات کو آپ کے پاس بھیجا مفتی تقی عثمانی نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ انہیں چاروں طرف سے گولیاں ماری گئیں اللہ کا کرم تھا کہ وہ اور ان کے اہل خانہ محفوظ رہے بعد میں مفتی تقی عثمانی نے وزیرالہ سن کو جامعہ داروالعلوم کورنگی کی سرگرمیوں پر آگاہی فرام کی مفتی تقی عثمانی نے بتایا کہ مدرسے میں نو ہزار طلبہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تین ہزار طلبہ ہوسٹل میں رہائش پذیر ہیں طلبہ کو دینی تعلیم کے ساتھ میٹرک اور اول ایول کی تعلیم دی جاتی ہے وزیرالہ نے کہا کہ وہ کسی دن فرصت میں آ کر مدرسے کا دورہ کریں گے وزیرالہ سن واقعے میں شہید پولیس اہلکار فاروق کے گھر بھی گئے ان کے والد سے تازیت کی انہوں نے کہا کہ شہید کے تین نامینہ بچوں کا علاج ان کی تعلیم اور متاثرہ خاندان کی دیگر مالی ضروریات پوری کی جائیں گی